نانا طویق لشکر صدقاء وہ جب اپنا تخت یہاں دیکھے گی تو وہ دبوت پہ اور یقین کر لے گی کہ یہ سلیمان کا کام نہیں ہے بلکہ یہ کس کا کام ہے اللہ کا تو اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے تو اب دیکھو جو میں اصل بتانا چاہ رہا ہوا کہ حضرت سلیمان نے کہا کہ ایوکم یا تینی بیارشیہا قبلائیں یا تونی مسلمین اس کے یہاں پہنچنے سے پہلے کون اس کا تخت اٹھا کے لائے گا جن کھڑا ہوا جن جن نے بولا آپ یہاں پہنچنے کی بات کرتے ہیں مجلس برخاص ہونے سے پہلے یہاں حاضر ہوگا اب قرآن کے الفاظ دیکھو قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ جن کے پاس کتاب کا علم تھا زبور کا ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے یہاں حاضر کروں گا اور یہ کہا اور تخت حاضر اب یہ واقعہ اگر فضائل عمال میں لکھا ہوتا قرآن میں نہ ہوتا تو ہماری ایسی کی تیسی ہو چکی ہوتی کے نہیں ہوتی ایک اور کلپ مارکٹ میں بولو نا آ چکا ہوتا ایک اور نوجوان کوئی مفتی بیٹھتا پکڑی شڑی باندھ کے اس کو بڑا خوش ہوتا ایک فضائل عمال اور فضائل صدقات کے خلاف ایک ایٹم بم مل گیا شیخ الحدیث نے لکھا کہ وہاں سے ایک بزرگ تخت اٹھا گئے یہاں لے آئے پھر قرآن کی آیتیں کہ یہ تو مردہ ہیں یہ تو انسان ہیں ان کو تو یہ نہیں پتا کہ زندگی کب ہوگی یہ تو یہ شرک پھیلاری ہے فضائل عمال اور تبلیغی جماعت پوری دنیا میں کس کی دعوت لے کے گھوم رہی ہے شرک کی دعوت لے کے گھوم رہی ہے صاحب ایسا یہ شیخ الحدیث نے لکھا پھر وہ جو ہمارے حضرت ہیں پیرو مرشد توصیف الرحمن صاحب وہ تو خوشی سے ان کی تو نیندی اڑی آتی رات کہتے یار صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے کیا کرنا ہے کلپ تیار کو ایک دم کیمرہ آتا اور پھر توحید پر الہم سے لے کے ونناس تک قرآن میں توحید پر جتنی آیتیں ان کی تلاوت ہوتی اور اس توحید کا مقصد ہندو کو مسلمان کرنا نہیں بلکہ مسلمانوں کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا آج کل جو توحید بیان کی جاری ہے اس کا مدلی ہے کہ ہندو کی ضرور مسلمان ہوئے ہیں توحید سنوے بلکہ جو پہلے سے مسلمان ہیں ان کو دائرہ اسلام سے باہر نکالنا یہ ہے ہی نہیں تو پھر لوگ ہمیں فون کرتے ہم کہتے ہیں یار پہلے کم قصے ہیں جو ایک نئی ٹائنچن میں ڈالتی تو یہ وہ لوگ ہیں بیچارے جن کے پاس علم نہیں ہے آئی بس آنے علم نہیں ہے فارغ ترین لوگ ہیں فضائل عمال پہ زیادہ زیادہ جو کرامتیں ہیں اس پہ یہ اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ بھئی ان کی سند مستند نہیں ہے آئی بس جو زیادہ زیادہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ حضرت شیخ الحدیث ہیں جو کرامتوں کے اتنے واقعات لکھے ہیں اس کی کوئی سند نہیں ہے تو اس کا شیخ الحدیث جواب دے سکتے تھے کہ بھئی میں نے جن کتابوں سے نقل کیے مجھے ان پر اعتماد ہے اگر کسی کو اعتماد نہیں ہے تو قبول نہ کریں ختم ہو گئی بھئی ایک واقعہ مجھے لگ رہا ہوتا ہے کہ صحیح ہے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ صحیح نہیں ہے کی طرف ہوتی ہے مجازن حقیقت میں کون ہوتا ہے کرنے والا اللہ ہوتا ہے اب آپ کہیں کہ پھر ان بزرگ کی طرف نسبت کی کیوں یوں کہتے تھے اللہ نے یہ کیا اللہ نے یہ کیا جیسے ایک فضائل عمال میں واقعہ ایک بزرگ نے مردے کو زندہ کر دیا تو بھئی یوں کہونا کہ ان بزرگ کے ذریعے اللہ نے مردے کو زندہ کر دیا تو فضائل عمال میں ان بزرگ کی طرف نسبت اس لیے ہے کہ یہ نسبت مجازی کہلاتی ہے اور یہ نسبتیں قرآن میں بھی ہیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے کہا اوحیل موتا میں مردوں کو زندہ کروں گا حالانکہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کر سکتے تھے ہمارا یہ عقیدہ ہے کون کرتا تھا زندہ اب قرآن میں آگیا کہ حضرت عیسیٰ انسان ہو کے مردے کو زندہ کر رہے ہیں اس کے خلاف ان کا کوئی کلپ نہیں فضائل صدقات میں آگیا کہ فلاں شخص کے ہاتھ پہ مردہ زندہ ہوا ان کے خلاف سیکڑوں کلپ ملیں گے آپ کو فرق صرف اتنا ہے کہ قرآن میں آنے سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ یہ واقعہ یقینی ہیں حضرت عیسیٰ نے مردے کو واقعی زندہ کیا فضائل عامال یا فضائل صدقات میں آنے سے یقینی نہیں کہہ سکتے ہو سکتا ہے غلط واقعہ ہو حضرت شیخ الحدیث کو غلطی ہوئی ہو جس نے یہ واقعہ نقل کیا ہو اس نے جھوٹ بولا ہو حضرت شیخ الحدیث نے سچ سمجھ کے کتاب میں لکھ دیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نہیں اس نے جھوٹ نہ بولا ہو سچا واقعہ اس سے زیادہ اس پہ کلپ نہیں بن سکتا نہیں آری میرے خالباز اور اس قسم کے واقعات علامہ ابن تیمیہ ابن قیم اور بڑے بڑے بزرگوں نے ماضی میں لکھے ہیں ان کے خلاف کوئی کلپ بولو بھائی نہیں بنتا کوئی کلپ نہیں بنتا کیونکہ وہ واقعات عربی میں ہیں اور ان کے خلاف رد بھی عربی میں ہوگا اور عرب پکڑ لیں گے فوراں بولیں گے ہمارے باباؤں کو تم نے کب سے برا بلا کہنا شروع کر دیا بھائی تو یہ تماشا ہو رہا ہے اس لئے ان چکروں میں نہ پڑھیں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے جو بزرگ تھے انہوں نے کیا کہا اچھا بعض لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ وہ فلانے نے مردے کو زندہ کر دیا حضرت عمر سے تو مردہ زندہ نہیں ہوا کبھی فضائل صدقات میں فلان بزرگ کے بارے میں لکھا انہوں نے یہ کر دیا صحابہ سے تو یہ ہوا ہی نہیں اس کا مطلب آپ کے بزرگ صحابہ سے بھی افضل تھے تو یاد رکھو کسی سے کرامت کا صدور ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ یہ اپنے فلان سے افضل ہو گیا افضلیت کا مایار اعمال پر ہے کرامتوں پر نہیں ہے اب دیکھو سلیمان علیہ السلام خود نہیں لاسکے وہاں سے تخت حالکہ وہ نبی ہیں پبلک کہہ سکتی ہے حضرت آپ پیغمبر ہیں آپ کے تخت ہواوں میں اڑ رہے ہیں آپ جناس سے گفشپ لگا رہے ہیں آپ پرندوں کی بولیاں سمجھ رہے ہیں تو وہ کہیں گے جتنا اللہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے باقی مجھے اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں یہ بھی کر دوں گا ہو سکتا ہے تم میں سے کسی کو اللہ نے الہام کیا کہ وہ اللہ اس کے ساتھ یہ کرامت کر دے گا تو اس لیے جن نے کہا کیونکہ جن اسباب کی دنیا میں یہ کام کرتا اس کو جانا پڑتا ہوا میں پھر لاتا تو کچھ نہ کچھ ٹائم تو لگتا نا لیکن جو بزرگ تھے وہ اسباب کی دنیا میں یہ کام نہیں کر رہے تھے ان کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ میں تمہارے ہاتھ پہ یہ کام کر دوں گا تو اللہ کو ٹائم کی پابندیوں سے اللہ کیا ہے آزاد ہے تو جتنا ان بزرگ کو کہنے میں ٹائم لگا نا کہ تخت لا کے دکھاؤں اتنا ٹائم تو لگا جیسے ہی جملہ مکمل ہوا کیا میں تخت حاضر نہ کروں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے پہلے کی یا پہ جب بڑی یہ پہ جب پہنچے ہیں تخت سامنے حاضر کیونکہ قرآن کے الفاظ کیا ہیں قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ اللہ فرماتے جس کے پاس زبور کا علم تھا بزرگ تھے انہوں نے کہا آنا آتی کبھی ہی میں وہ تخت آپ کے پاس لے کر آوں گا قَبْلَ اَنْ يَرْتَدَّ عِلَيْكَ تَرْفُقْ آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرًا سُلیمان علیہ السلام کو ابھی کوئی تبصرہ کرنے کا موقع ہی نہیں ملا کہ بھئی کیسے یا اچھا ہاں ہوں فَلَمَّا رَعَاهُ اللہ فرماتے ہیں سُلیمان نے اس کو اپنے پاس جب دیکھا یہ رکھا ہوئے سامنے ٹھیک ہے نا قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ فرمائیے میرے رب کا فضل ہے اب دیکھو جو میں دعویٰ کر رہا ہوں سب دعویٰ کی دلیل اس آیت میں موجود ہے وہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں لے کر آؤں گا اور سُلیمان کیا کہہ رہے ہیں یہ اللہ کا فضل ہے حضرت سُلیمان سمجھتے تھے کہ یہ نہیں لے کر آئے کون لائے آئے اللہ لیکن حضرت سُلیمان نے اس کو یہ نہیں بھی نہیں کہا ان بزرگ کو کہ جب اللہ لائے رہا ہے تو تم یہ کیوں کہہ رہے ہو کہ میں لے کر آؤں گا تو میں تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ کون لائے گا اللہ بھئی اس لیے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں میں لے کر آؤں گا تو مطلب لائے گا اللہ ہاتھ کس کا ہوگا میرا استعمال ہوگا آرڈر میرا استعمال ہوگا زبان میری چلے گی بھی آجا کچھ بولا ہوگا انہوں نے آجا وہ فتخت آ گیا تو فضائل صدقات یا فضائل عامال میں بھی جن بزرگوں کی طرف نسبتیں ہیں مردہ زندہ کر دیا یہ کر دیا وہ کشتی یہاں سے اٹھا گیا وہاں لگا دی ایسی ایسی چیزیں ہمارے عقابر کی کتابوں سے نکال کے ان پر کفر کی فتبے لگاتے ہیں تو وہ ساری ان سب کا تعلق کرامات کے قبیل سے ہے اور ان ہمارا عقیدہ ہے اور ان عقابر کا بھی عقیدہ تھا وہ کرامتیں کرنے والا کون ہے اللہ نسبت کس کی طرف ہو رہی ہے ان بزرگ کی وہ مجازی نسبت ہے مجازی حقیقی نہیں ہے حقیقت میں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ یہ ان بزرگوں نے کیا کر نہیں سکتے انبیاء موجزہ نہیں کر سکتے تو بزرگ کلامتیں کہاں سے کر سکتے ہیں نبی چاند کے ٹکڑے نہیں کر سکتے اللہ نے کیے ہیں تو جب نبی نہیں کر سکتے تو حضرت عیسیٰ مردے کو زندہ نہیں کر سکتے تو بزرگ کہاں سے کر سکتے ہیں آئی بات سمجھ میں تو میں یہ کہہ رہا تھا ابھی جو میں نے توارک اللہ دی والی آیت پڑھی ہے اللہ کیا فرماتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں صدقہ وفاک پی کر علماء دین